ایک مرتبہ پھر شاید ہم ان تمام لوگوں کے لیے مزاک بن گئی ہے جو اس قومی اسیمبلی کو اس پارلیمان کو اس جمہوریت کو پھلتے پھولتے پھولتے دیکھنا چاہیے ہمارا خیال ہے یہ وہ فورم ہے جس پر تمام تر گفتگو ہونی چاہیے یہ وہ فورم ہے جو عوام کا فورم ہے عوام برائے راست ان اسیمبلیوں میں آ کر نہیں بیٹھتے اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں اور وہ نمائندے عوام کی بائیس کروڑ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں ایک اور دفعہ جمعہ بزار لگا آج قومی اسیمبلی میں ایک پہلے یہ پہلا موقع نہیں ہے یہ تو روز کا معمول بن گیا ہے کیا اہم ترین چیزیں پچھلے چند دنوں میں ہوئیں معیشت پر حکومت نے اہم ترین فیصلے کی نیا گورنرس ٹیٹ بینک لگا ہے ایف بی آر چیئرمن نیا لگا ہے اور وہ چیئرمن بھی عزازی چیئرمن لگا ہے یعنی قانونی طور پر ایک تلوار لٹک رہی ہے اس وقت بھی شبرزہدی ساتھ ان کو عزازی یہ عوضہ دیا گیا میرا یہ خیال تھا کہ یہ نمائندے آج اسیمبلی میں ان مسائل پر گفتگو کریں یہ ہیں وہ مسائل جن کے یہ اسیمبلی بنی ہے تاکہ آج لوگوں کو یہ پتا چل سکتا کہ جو قیمتوں میں اضافے ہوئے ہیں جو پیٹرول اتنا مہنگا ہوا ڈیزل اتنا مہنگا ہوا اس کا عام آدمی پر کیا اثر پڑے گا آپوزیشن کی اس پر تجاویز کیا ہیں کیا آپوزیشن سمجھتی ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے کیا حکومتی پولیسیاں معاشی ٹھیک ہیں یا غلط ہیں یہ بحث ہونی چاہیے تھی آج اسیمبلی میں میں تو خود اسیمبلی کا انتظار اسی چیز کا کر رہا تھا کہ آج اس اسیمبلی میں شاید دونوں سوسائٹوں کو دیکھ کر یہ مائنڈ میک اپ کیا جا سکے کہ حکومت جو کر رہی ہے اس پر آپوزیشن آج کہاں کھڑی ہے ایک تو تنقید برای تنقید ہے لیکن کیا تنقید کریں گے آپوزیشن حکومت پر لیکن آج تو دیکھ کر لگتا یہ ہے کہ اس اسیمبلی کی اس ملک میں اس طرح کی چیزیں عموما کہتا نہیں کیونکہ میں انتہا کا کانسٹیوشنسٹ میں آئین پر یقین رکھتا ہوں اس اسیمبلی پر اس پارلیمنٹ پر یقین رکھتا ہوں یہی ایک فورم ہے جو پاکستان کو آگے لے کر جائے گا لیکن اس کا مزاک لوگ نہیں اڑاتے لوگ کروڑوں کی تعداد میں نکل کر ووٹ ڈال کر آپ کو ان اسیمبلیوں میں بھیجتے ہیں تاکہ اس ایوان کی عزت اور وقار آپ لوگ قائم کریں گے یعنی میمبرانے اسیمبلی لیکن یہ پچھلے آٹھ مہینے سے ایک تماشا سا لگا ہوا ہے اسیمبلی میں میں نے اب تک کوئی کام کی بحث اس طرح نہیں دیکھی اسیمبلی میں جس کو دیکھ کر یہ لگے کہ اس ملک کے عام آدمیوں کا مسئلہ حل کر رہی ہے یہ اسیمبلی قائرہ صاحبی تشریف لیا ہے میں مہمانوں کا بھی تعریف کرا دیتا ہوں لیکن کب تک جو لوگ ہیں جو باہر نکل نکل کے آپ کو ووٹ ڈالتے ہیں جب یہ مناظر دیکھتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں حالات اس طرح کے ہیں یہ سیمبلیاں کب تک اپنی اہمیت قائم رکھیں گے لوگوں کی نظر میں کیونکہ یہ جو ڈیبیٹنگ کلب ہے یہ جو نوشن بننی شروع ہو گئی ہے کہ یہ پارلمان ڈیبیٹنگ کلب سے آگے کچھ نہیں ہے اس میں بھی تقریر کریں پوائنٹ سکورن کریں اور آگے پوائنٹ یہ کب تک چلائیں گے ہم کمرزبانکارہ صاحب میں کہہ چکا ہوں موجود ہے مائز صاحب موسیٰ نانیہ صاحب میمبر قومی اسیمبلی مسلم لگنگ ان کے بہت شکریہ آپ کا بھی اور علی محمد خان صاحب سٹیٹ منسٹر ہیں پارلمانی عمور کے بہت شکریہ آپ یہ جو ہوا میں حکومتی برجن لیلو یہ جو آج واقعہ ہوا یہ کیا رولز کی خلاف ورزی ہوئی ہے یہاں پر کسی سب سے پہلی چیز تو کسی چیز پر بھی احتراز ہوگا وہ رولز اگر خلاف ورزی ہوئی ہے کیا رولز کی خلاف ورزی ہو کارلہ صاحب کو دکھائیں جی دکھائیں جی دیکھنا چاہتے ہیں ہوا کیا یہ ہوا آج اسیمبلی گند غربت کو خاتمے کی ان کو بڑی فکر ہے ذرا سننے کے گندل جو برامت ہو رہے ہیں غلی صاحب حجہ صاحب بہت شکریہ کاشیف آباسی بھائی رولز کی تو کوئی والیشن نہیں ہوئی لیکن میں سمجھتا ہوں تھوڑا اور ایکسائٹڈ تھے مسلم لیگ نواز کے ہمارے دوست اسیمبلی میں ہوتے ہیں سپیکر کبھی آپ کی بات مانتا ہے کبھی نہیں بھی مانتا ہم جب پوزیشن میں تھے کبھی عیاض صادق صاحب ہمیں مائک دیتے تھے کبھی نہیں دیتے تھے کسی اور ممبر کو گورمنٹ سائل سے دے دیتے تھے یا پیپلز پارٹی سے دے دیتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے یہی کرتے تھے بہت کام میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سپیکر نے آپ کو یہ کہہ دیا تھا کہ گورمنٹ کا رسپونس آ جائے کیونکہ بلاول صاحب نے جو سپیچ کی تھی اس میں کچھ پوائنٹس ایسے تھے جو حکومت کا رسپونس آنا چاہیے تھے اس کے بعد خواجہ صاحب سپیچ کر لیتے ایسی کوئی امیجنسی تو نہیں تھی اور ایک اور چیز بھی اور یہ بار بار سپیکر کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو دیتا ہوں مائک یہ تو آواز بائیک پر موجود ہے کامرے پر ایک تو آج ایجنڈا بڑا اچھا ہو گیا جس پہ شروع میں پوزیشن کا ہم نے شکریہ بھی ادا کیا جو ایکس فارٹا کے لیے جو ابھی ٹرائبل ایریاز کے لیے بڑا کونسٹویشنل ایمینٹ کے لیے بڑا اہم سٹپ آج دیا گیا جو کچھ پوزیشن میمبر اور ہمارے گورمنٹ بینچز سے ساجد صاحب پوزیشن میمبر جو ہے دعویر صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بڑا کردار ادا کیا ڈاکٹر قادری نے ہمارے نور قادری صاحب پرویز خٹک صاحب ہمارے چیف جناب عامل ڈوگر صاحب کو میں ذکر نہ کروں تو زیادتی ہوگی خواجہ صاحب نے خود خواجہ صاحب نے اس میں کردار ادا کیا اس میں اپنا خوشی شاہ صاحب نے کہ مل کے انہوں نے یہ کیا کہ وہ یہ جو کونسٹویشنل ایمینٹ لوگ کہتے تھے نہیں کر سکتے اس کے لیے آج ایک راہ موار کی گئی کہ ٹرائبل کے جو پختون ہیں ان کا مسئلہ حلو قومی اسمیلی اور صوبائی اسمیلی کی سیٹے بڑھانے کا اس کے بعد اینڈ میں یہ مو کا ذائقہ خراب ہو گیا میں اس سمجھتا ہوں ایک چیز کا ہم خیال رکھیں ہم جن لوگوں کی نمائندے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں ہم لوگ کیا کرنا ہے رمضان کے مہینے میں بلکل آخری ٹائم پہ اس طرح کی ایک حرکت سے میں آپ سے اگری کرتا ہوں پارلیمان کا وقار بڑا نہیں ہے اس سے کم ہوتا ہے قائرہ صاحب اس ملک میں دو رائے آپ جانتے ہیں دو رائے ایک وہ جو کہتے ہیں یہ آئین ہی اور یہ پارلیمان ہی اس ملک کے مسائل کال ایک وہ ہے جو کہتے ہیں یہ اسی کام کے لیے ہیں انہیں ملک نہیں ڈھیک کرنا ہم یہ کیا کر رہے ہیں مجھے آٹھ ہمینے میں کوئی کام کی چیز بتائیں جس کو کہیں یہ بڑی اتھی چیز ہوئی تھی اس اسمیلی میں یہ وہ فوروڈ ہے اسمیلی کی کشب وزی صاحب گزارش ہے غلط باتیں جہاں ہیں وہ اچھی باتیں بھی ہیں آپ کے الیکٹرو لاز پہ ہم نے ری فارم کیلئے لے کے گئے ہیں کچھ لاز ہم نے پاس کی ہیں کچھ فروغ نصیم صاحب نے بڑے اچھے لاز پیش کی ہیں دو چیزیں اور میں بتاؤں گا اندوستان کے حملے کے وقت اس پارلیمان نے جوانٹ سیشن سے زبردست جواب دیا اور آج جو کنسٹوشنل ایمینڈمنٹ کیلئے راہ ہموار کی ہے بڑے اچھے راموار ہی ہے میری اطلاع یہ بھی ہے کہ جو پارلیمانی کمیٹی فردی لاؤ ہے پارلیمانٹی فیض اس میں شاید تین قوانین کی بھی منظوری دیدی گئی ہے اور وہ قوانین بھی لے ہونے جا رہے ہیں جلد تو کچھ کام تو ہو رہے لیکن جو آپ کے تحفظات ہیں وہ بھی درست ہیں بلکل کاشف صاحب جہاں تک تعلق اسمبلی کے اندر آ کے شور شرابہ کرنا ہے یہ ذرا زیادہ ہے ویسے تو پارلیمان جو یا اسمبلی جو قومی ہے یا نیشنل اسمبلی جو ہے برطانیہ کی وہاں پہ بھی جب پرائمسٹر کھڑا ہوتا ہے اس کو بھی روٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی یہ واضح کسے جا رہے ہوتا ہے سب خاموش ہو جاتے اس کے بعد پھر وہ ملکہ ان کا وہ معاشرہ بھی اس کے اندر ویسے بیٹھا رہا ہو بہت ہے ملکہ اندر بھی ہے اس میں کوئی شاکہ ہے آپ کو کوئی شاکہ ہے آپ ایک دم ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہونے چاہتے ہیں وہ ٹائم لگے گا تھوڑا کوشش کرنا چاہتے ہیں نا جی کوشش کریں اس کوشش میں آپ نے بھی کوشش کرنی ہے ہم نے بھی کرنی ہے ایک گزارش یہ ہے کہ ہمارے سب میں اگر آپ سے کہوں مائن نہ کرنا آپ نے تقریر سنو لی تھی بلاول صاحب کیا جی نہیں میں نے سنو اگر میں آپ سے کہوں آپ بہت ڈھیٹ ہیں یہ اچھی بات ہے کرنے کی دیکھیں کشف گزارش یہ ہے کہ اگر آپ مائکروسکوپ لگا کے چیزیں دیکھنا چاہئے نا ہاں یہ بناسب الفاظ شاید نہیں ہوگے لیکن ایسے الفاظ سے بہت زیادہ سخت الفاظ روز حکومت کے وزراء اور وزیر اعظم صاحب خود اگر آپ کو دشن کی طرف مو کر کے کہیں چور اور ڈاکن تو کیا وہ بڑا حالہ بات ہے میں غالت ہے ٹھیک نہیں کہتے اور روز کہتے ہیں کوئی ایک دن نہیں کہتے نا اسی طرح اگر وزیر اعظم خود اسمبلی کو کہے کہ میں اس اسمبلی میں نہیں جاتا کیونکہ یہ باتمیزی کرتی ہے بلانت بیشتا ہے لیکن جلسے میں کہا تھا لیکن کہا ضرور اسمبلی کے پاس بھی نہیں جاتے سوال ہوا کیوں نہیں جاتے کہتے ہیں میں جاتا ہوں تو وہاں جا کے باتمیزی ہوتی ہے تو خود ساری روایتیں اور کاسیس صاحب میں یہ سمجھتا ہوں علیہ وآلہ صاحب بیٹھے ہم ان کو بہت دفعہ کہتے رہے کہ اگر کبھی آپ ہمارے دور میں مسلم جی کے دور میں جب یہ بڑی تلخیاں ہو رہی تھی تھرنے ہو رہے تھے اسمبلی کے اندر بھی ہنگامیں ہو رہے تھے تو ہم باقاعدہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جان یہ کام اچھا نہیں ہے اگر کل آپ کا وقت کبھی آئی گیا تو یہ آپ کو بھگتنا پڑے گا اور یہ وہ کچھ ہو رہا ہے اسی طرح گلانی صاحب کے خلاف کہہ کہہ کہ تھا کہ ایسر بڑا کچھ کیا تھا لیکن ہمیں ٹوٹیلٹی میں دیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں گروت کی طرف جانا چاہیے آگے جانا چاہیے سیکھنا چاہیے لیکن یہ سارے سیکھنے کے عمل میں کاشیب عباسی صاحب میں گزارش کروں آپ کا خیال ہے کہ پارلیمان کے اندر لوگ آ کے اچانک ٹیون ہوتے ہیں یہ کمپیوٹرائزڈ لوگ نہیں ہیں یہ خاجہ عاصف صاحب ہے یہ نوے کی دہائی سے صاحب ایک وزیراعظم شاید خاکان عباسی صاحب میرے دونوں تو میرے دوست بھی ہیں یہ کس طور میں نہیں ہوا یا میرے بڑی عزت سر کوئی فرس ٹائم اہمینے کر رہا ہو مجھے بلکل مجھے سمجھ میں آتی ہے مجھے سمجھ میں آتی ہے آپ سپیکر کو دھنکیاں لگا رہے ہیں یہاں کھڑے وہ دیکھیں تو سری دھنکیاں لگا رہے ہیں کھڑے ہو کاشی صاحب نے کھڑا تھا لیکن اگر آپ ظلم کا لفظ بھی ایکسپنج کر دیں یہ غلطی ہے منافقت کا لفظ ایکسپنج منافقت تو ہماری دنیا میں ہمارے یہاں پر تو منافقت عمران خان صاحب کا ہر جملے تیسرے جملے کا لفظ تھا کہ جی یہ منافق ہیں یہ منافق ہیں یہ منافق ہیں یہ منافق ہیں آج بھی کہتے ہیں یہ تو سپیکر صاحب کا مجھے سمجھائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ ہر وہ چیز جو حکومتی بینکس کے مخالف ہے وہ ایکسپنج ہوتی جاتی ڈھیٹ ہونا چاہیے میں معافی چاہتا ہوں ڈھیٹ بھی تکشف ایک اور بات دیں ڈھیٹ جائز ہے ڈھیٹ گالی نہیں ہے اچھا 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 اس کا مطلب ہے کہ تسی کو گال کرو اس رویے میں آپ کہیں گے اگر میں اپنی عادت بری عادت ہے مجھے بار بار کہتے ہیں اس کے باوجود آپ نہیں چھوڑتا میں تو آپ مجھے کہیں گا بڑے ڈھیٹ ہو آپ اپنی اراد کو بھی کہتے ہیں آپ یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے لکھ کے دیتا ہوں آپ اٹھ کے چلے جائیں یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں میں آپ نے بچے کو بھی کہتا ہوں تو بڑے ڈھیٹ ہوں سر بچے کو تو ہم چار گالی میں نکال لیں یہ پارلیمان ہے سار بچے کو گالیاں نہیں دیتے ایسی ایک چیز جو میں نے کوئی شخص میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں آپ کا کوئی سینئر بھی اگر پارٹی جلاس میں کمرزمان کہتا ہوں کارا صاحب آپ بڑے ڈھیٹ ہیں آپ پھر کی اٹھ کے چلے جائیں گے برداشتی کروں گا سو پھر یہ آپ کیسے کہتے ہیں اسیمبلی کے فرور میں یہ برداشتی اس کے باوجود برداشت نہیں میں کہا نہیں ہونے چاہیے لفظیر میں پہلے کہہ کے چلا ہوں تو بہت سے تھے چھوڑ دیو لیکن بھائی جان مزارش یہ ہے چلے نہیں میرا خیال علیمان جی آپ نے جاتی کیا میں نے پہلے کہا محسن کو تو میں نے ان سے اجازت لیا جس طرح آپ نے مجھ سے اجازت لیا دیکھیں برو لگا نہیں برو لگا جس طرح آپ نے مجھ سے اجازت لی تو میں نے آپ کو آپ کو بات کر لے مجھے افسوس ہے کہ آپ میں یہ انپیشنس بہت ہو گئی ہے آپ ٹوالٹ نہیں کریں ٹوالٹ نہیں کرتے بات یہ ہے کہ دیکھیں جو آج سیمبلی میں ہوا ہے وہاں پہ سب سے پہلے جو غلطی سپیکر صاحب نے کیے بنیادی وہ یہ غلطی تھی کہ سپیکر صاحب جو ہیں اگر بلاول صاحب ایک اپنی جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں ایک لیڈر ہے پارٹی کے چیمن ہے اسی طرح خواجہ آصف کے پاس پارلیمنٹری لیڈر کا عدہ ہے اب وہ پارلیمنٹری لیڈر کا بولنا اور ایک گورنمنٹ کے منسٹر کو اسی جگہ پہ آپ رکھ دیں اور گورنمنٹ کے منسٹر کو پہلے مائک دے دیں اور پارلیمنٹری لیڈر کو مائک نہ دیں یا تو ان کی پارٹی کے پارلیمنٹری لیڈر موجود ہوتے وہ بات کرنا چاہتے تو ہم کہتے کہ چلیں ٹھیک ہے جی آپ بات کر سکتے ہیں لیکن خواجہ آصف پارلیمنٹری لیڈر ہے مسلم لیگ نون کے اور سب سے بڑی جماعت ہے ہاؤس میں اگر آپ کو ٹھیک ہے آپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے لیکن اگر آپ اس کو نئی موقع دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو موقع دے رہے ہیں اور دیکھیں یہ کیا ہے جو مراد سعید ہے مراد سعید ہمیشہ کیا کرتے ہیں وہ جلتی پہ تیل کا کام کرتے ہیں آپ نے اگر ایشیوز پہ بات کرنی ہے ان کو بلاول صاحب کی تقریر بری بھی لگی ہوگی ٹھیک ہے وہ سننی چاہیے برداشتنی چاہیے میں ایک اور بات ہے میں آپ کو سپیکر صاحب کی بات کرتا ہمیں سپیکر صاحب سے پارلیمنٹری لیڈر پہلے بولے گا پارلیمنٹری لیڈر پہلے بولے گا یہ تیہ شدہ چیز ہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے سپیکر صاحب یہ کیا سب سے پہلے لیڈر دا ہاؤس انٹرپٹیٹ لیڈر دا اپوزیشن اس کے بعد پارلیمنٹری لیڈر اس کے بعد پھر خواج آسف کا ریاکشن آیا کہ آپ میں پارلیمنٹری لیڈر ہوں میں میجر اپوزیشن پارٹی ہوں اور آپ مجھے بولنے کا نہیں دے رہے آپ نے مائک دے دیا ان کو مراد سعید صاحب کو اور کل کیا سپیکر صاحب نے کیا ہے کل سپیکر صاحب نے سولہ سوال تھے منسٹری جو نیشنل ہیلتھ سرویس ہے اس کے مطابق سولہ کے سولہ سوال جو ہے انہوں نے اس کا جواب نہیں آیا انہوں نے وہ جو ہے وہ پینڈنگ کر دیا اب سولہ سوال کے اوپر سپیکر صاحب نے مائک دیا خورم دستگیر صاحب خورم دستگیر صاحب نے کہا کہ جناب آپ کس طرح کر سکتے ہیں کہ سولہ سوال ہے پرنٹ ہوئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پوسٹ پورن ہو گیا ہے یہ کس طرح ہو سکتا ہے اب سپیکر صاحب کو یہ بات بھی ناغوار گزری آپ خود ہی کہتے ہیں کہ ہاؤس میں سوال جواب ہونے چاہیے کارکردگی پوچھنے چاہیے اگر ہم وہ پوچھتے ہیں تو وہ ناغوار گزریے جب تک یہ کچھ نہیں ہوا تھا تو میرا سوال بنیادی جو تھرستانہ پروگرام کا وہ سینٹ کی کاروائی پر سینٹ میں آپ کے دو تین لوگوں نے سندھ کی تقسیم پر جس طرح کی پوزیشنز لیں ہیں میں جاننا چاہتا تھا آپ سے کیا یہ پارلیمانی پوزیشنز جمہوری پوزیشنز ہیں یا نہیں ہیں ایک سندھ کے گورنر صاحب نے اس تقسیم کی بات کر دی یہ غلط ہوگی میں مانتا ہوں کہ فرس کرو سندھ تقسیم نہیں ہونا چاہیے لیکن کیا جواب ملے ہیں سینٹ سینٹ میں یہ بھی سنو شخص سندھ کی تقسیم کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا گورنر کو یہ جرت کیسے ہوئی کہ جس صوبے کا نمک وہ کھا رہا ہے جس صوبے کی نمائندگی وہ کر رہا ہے وہ اس کے تقسیم کی بات کرے کہ اگر اس کو اتنا شوق ہے سندھ کی تقسیم کا تو پہلے اپنا عوضے سے استیفہ دے اور پھیک بار جا کے بیٹھ کے یہ بات کرے اس کی حکومت میں اس کے وزراء اس کے گورنر سندھ کے خلاف بات کر رہے ہیں بتائیے تحریک انصاف کا موقف آئے یہ ڈراما ختم کرے نسل پرستی کا چہرہ مت کھاؤ یہ کہنا کہ سندھ کی تقسیم کی بات ہو رہی ہے شرم نہیں آتی وفا کی جماعت کہلاتے ہو آپ کہ یہ اہل سندھ کے خلاف سب سے بڑی سادش ہے پی ٹی آئی کا گورنرس ان میں کہتا ہے کہ ہم سندھ کو تقسیم کریں گے اور کون سا اس کا عوضہ ہے کہ وہ یہ کہے ہم پھر ریپیٹ کریں گے شیم کی تو بالکل شرم کی بات سو اب پیپلز پارٹی میرے حال ہے یہ فیصلے کرنے پر اتر آئیے کہ کیا چیز اس ملک میں ہونی چاہیے اور کیا نہیں ہونی چاہیے کس بندے کی کیا اوقات ہیں اوقات صرف ایک پلٹیکل پارٹی کی وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہیں اس کے علاوہ یہ سارے کمی ہیں اس ملک میں رہتے ہیں جس کا مو اٹھائے گا وہ پنجاب کی تقسیم کی بات کر سکتا ہے وہ کیپی کی تقسیم کی بات کر سکتا ہے وہ اس پاکستان کو توڑنے کی بات کر سکتا ہے لیکن نعوذب اللہ سندھ کے اوپر بات نہیں کر سکتا اس لیے کونسی گفتگو ہے مجھے پیپلز پارٹی کونسی رہ گئی ہے وہ یہ تو پارٹی ہو دیتا جو کہتی تھی آئے بیس کریں آئے گفتگو کریں تمہیں رضا ربانی صاحب جررت کیسے ہو یہ کونسے الفاظ ہیں مجھے تو سمجھائیں میں تو سمجھ نہ چاہتا ہوں میں تو اس پیپلز پارٹی کو چالیس سال سے جانتا ہوں یہ تو وہ پیپلز پارٹی نہیں تھی آپ سوال مکمل کر لیں مجھے پریشانی کیوں ہو رہی ہے تنہی پہلے مجھے یہ سمجھائیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر جو تلخ الفاظ ہے نا یہ سختی الفاظ کی ہے یہ صرف پیپلز پارٹی سے نہیں ہوتی ہر جماعت کی طرف سے آتی ہے آپ صرف میکروسکوپکلی اگر پیپلز پارٹی کے ہر لیڈر کو ہر اس کے کارکون کو اس طرح دیکھنا شروع کر دیں گے تو اس نے یہ کر دیا اور سنگل آؤٹ کر لیں گے پیپلز پارٹی کو تو یہ مناسب نہیں ہوگا یہ الفاظ چھیک ہے چلے پہلے اس کا فیصلہ کریں یہ ہے کہ یہ سخت الفاظ ہے یہ رییکشن اس کا رییکشن یہی ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ ہم نہیں ہونے دیتے تقصیب اور یہ آپ کا رائٹ ہے ایز 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 اے لیٹی پارٹی یہ ہے کہ ہم نہیں مانتے ہیں ایک اور چیز اس میں ایڈ کر نکال مشاہد اللہ صاحب تقریر کر رہے تھے سنئی ایک اذر سکای رصا میں صرف آپ کو اکسٹینٹ بتا رہا ہوں کہ اکسٹینٹ کیا ہے اس میں کہ مشاہد اللہ صاحب تقریر کر رہے تھے انہ نے کہا کہ یہ بات اگر وزیر اعلیٰ یہ либо ڈی اپوزشن کرتے ہیں سندھ کے تو بات تھی آپ پیچھے سسی پولیجو صاحبہ بولی انہیں کہا کوئی شخص یہ بات نہیں کر سکتا مرشلہ پھر تو مرشلہ ٹھیک ہے اس ملک میں وہ بھی یہی کرتا ہے مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ اس اسمبلی کے فلور پہ پی ٹی آئی نے کیا سخت الفاظ اس سے آپ نے کبھی اس پر پروگرام کیا آپ پورا پروگرام لے کے بیٹھے ہو میں چاہتا ہوں آپ کو بتانے سنو نا مجھے بھی بات کرنے دونے تو آپ کہہ رہے گا یہ کہتے رہے تو آپ کی باتوں میں بولنا شروع کر دوں کہ یہ مناسب نہیں ہے ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں طریقے سے بات کرانے چاہیے میری گزارش یہ ہے بھائی یقیناً یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے ریاکشن آپ کا جتنا بھی سخت ہو گورنر کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح کے سیاسی باتیں کرے اس کا یہ کام نہیں ہے اس کے لئے لوگ پارٹی ہیں موجود ہیں نا ایم کے وہ اسے پہلے بھی مطالبہ کرتی ہے ریاکشن سندھ سے اسی طرح کا آتا ہے لیکن سوبے کیا بنایا جانا سوبوں کی فردر تقسیم ہونا سندھ پنجاب کی تقسیم کی بات نہیں کر رہا پنجاب پنجاب کی تقسیم کی بات کر رہا ہے سرائی کی سوبے کے لوگ اس کی تقسیم کی بات کر رہا ہے بحال پر سوبے کے لوگ بحال پر ریاست کے لوگ ریاست کی بحالی کی بات کر رہے ہیں اور اس کو پاکستان کے بہت سارے لوگ اس کو کے پی کے لوگ بھی سپورٹ کر رہے ہیں اس کو بلوچستان کے لوگ بھی سپورٹ کر رہے ہیں اس کو سندھ کی پارٹیاں بھی سپورٹ کر رہے ہیں سوال یہ ہے سندھ کے لیے بھی وہی فارمولا ہونے چاہیے بلکل ہونا چاہیے کہ آپ ڈیبیٹ کریں اس کا ایک طریقہ کار موجود ہے آپ کی پارٹی تو ڈیبیٹ ہی نہیں جررت کیسے ہوئی ہے میری جماعت کا ایک اپنا بیو ہے میرے کہہ جانے سے کہہ رک جائے گی چیزیں یہ آپ آپ کا بیانیاں ہوتا ہے طریقہ کار ہے آپ آپ اپنے اظہار کر رہے ہیں آج کل اور میں آپ کے پروگراموں میں بیٹھ کے ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ ہمیں اپنے سیسی جو لسان ہے اس کو بہتر رکھنے کی ضرورت ہے آرگومنٹیٹیو ہونا چاہیے یہ تو آرگومنٹیٹیو رول نہیں رکھنا چاہیے یہ تو آرگومنٹیٹیو رول ہے نا سر تو اس طرح کے تلخ الفاظ نہیں بولے چاہیے میں کہہ رہا ہوں انہیں نہیں بولے چاہیے لیکن بھائی میرے میرا سوال یہ ہے کہ یہی یہی پروگرام اسی طرح میکروسکوپک لی آپ کو ساری جماعتوں کو نیلسز کرنا چاہیے صرف پیپلز پارٹی کو نہیں اگر آپ ایک چیز بتائیں کہ یہ کہا تھا عمران خان نے یا پی ٹی آئی نے میں کہہ رہا ہوں بھائی میرے آپ پاسر بھائی کے طور پر بات کر دو اور آپ بلاول صاحب کی ایک جمل ایک لفظ کو پکڑ لو حالانکہ بھائی میرے پر 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 بھائی می مل آگے نہیں بات کرو کاشیم اس طرح نہیں کرو کاشیم اس وقت ہوا صاحب یہ اتنی انفیر بات ہے نہیں میں دیکھو میں آپ کے ساتھ اگری کر رہا ہوں کہ یہ جو طریقہ کہ آپ یہ کہتا ہے تم نے پی ٹی اے کا جی سبار کیوں نہیں پوچھا آپ کا کیوں لگتا ہے میرے پھوپی کے پتر پی ٹی اے بھلے نہیں میں امران خان میرے ماسک کا پتر ہے میں آپ نے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے اس بہنیے کو میں تو مان رہا ہوں سر جو آج کی بات ہے آج ہی پوچھوں گا نا بابا تل خلفاز ہے تل خلفاز ہے اور یہ لہجے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں یا کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئے سندھ کے اندر سے اس طرح کے ری ایکشنز آتے رہے ہیں کیوں اب اس سندھ کو اس کا جواب تو سندھ والے کو دے گا چلے بریک لے لیں لیکن میں کو کہہ رہا ہوں کہ اس کا طریقہ کار آئین کے اندر موجود ہے کسی جگہ صبح بننا ہے تو اس کے لیے آئین کا طریقہ کار آئین سے پھر تو پیپلز پارٹی کے پاس جو پلے ہے وہ تو اخلاقیاتی ہے نا جی بھائی میرے میں جو کہہ رہا ہوں اور میں ان سے تو یا نسل دیگون سے تو نہیں تو اپنی اخلاقیات کی میں تو پیپلز پارٹی سے تو اپنی اخلاقیات کی تم بات کر رہے ہو وہ اخلاقیات نہ میڈیا کے پاس ہے نہ سیاسی دماثوں کے پاس ہے اور نہ ہم نے وہاں جانا ہے جانا چاہیے تو کس طرح جائیں گے بیس ہی کریں گے میں کروں سنگل آؤٹ کر کے نہ کرو بلاول صاحب نے یہ بات کہی تو میں چھے مینے پہلے کی نواز شریف صاحب کی بھی نکالوں میں شباز شریف کی بھی نکالوں بیلنس نہیں ہوتا جس دن عمران خان غلط بات کرے گا وہ اس دن عمران خان پر بات ہوئی گی جس دن بلاول صاحب غلط بات کرے گا بلاول میں بات ہوئی گی بھائی میرا بھی حق ہے میں بھی کہتا ہوں کہ کاشف تم غلط کرتے ہو تم نے اس طرح یہ نہیں کہی میرا حق ہے ہو سکتا ہے تو ایسا نہ کرو نہیں کرتا ہے مجھے بھی رائٹ دون ہے یا بریک کے بعد آتا ہے نہیں ہے ویلکم بیک نازی بات جب آپ روئیوں پہ کر رہے تھے میں صرف روئیوں کی بات کریں اس پر صرف میں کارہ صاحب کے ساتھ ماری محبت بڑی ہم جلے آتے ہیں اور ایک بات پھر کہتا جاؤں بریک پہ اصول پہ میں آپ کا اصول کی بات اصول نے میری آپ کا جواب دیجئے گا کیونکہ کارہ صاحب اور میں تو لڑ پڑے جو توقع اصولوں پر میری پیپلز پارٹی سے میں معافی چاہتا ہوں آپ دونوں جماعتوں سے میری نہیں جمہوریت جمہوریت عامریت مذہب کا سیاست میں استعمال خواتین کے حقوق یہ جو بنیادی اصول ہے نا جمہوریت کیا چیز ہے ان سے بہتر شاید کوئی نہیں جانتا اس لیے جب یہ غلطی کرتے ہیں مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے آپ لوگوں گے غلطی سے مجھے تکلیف زیادہ ہے آئینی روایات بھی ہیں آپ خود اصولوں کی بات کر رہے ہیں کائرہ صاحب اصولوں کی بات کر رہے ہیں دونوں کا آرگیمنٹ اصولوں کی بات کے اوپر ہے اب مجھے صرف ایک بات کا جواب دیتے ہیں جہاں سے یہ ساری بات رضا عربانی صاحب بڑے سوفیسٹیکیٹڈ اور بڑی بیلسٹ گفتگو کرنے والے آدمی ہیں اگر انہوں نے یہ بات کی ہے دیکھیں یہ بات اگر اسیمبلی کے فلور پر پی ٹی ایک کو روکن کرتا ایک الادہ حضیت تھی گوورنر کا یہی بات کرنا ایک امپریشن دے رہا ہے کہ جس طرح ایک گوورنر راج لگایا جانا لگایا میں آپ کو اس طرح کے دس بیانات ماضی کے بھی سنا سکتا اور جس میں کہا خون کی ندیاں بے جائیں گی ہرے خون سے ہوگا دیکھیں کاشیف صاحب ماضی کے بیانات اگر نکال کے دیکھیں گے تو پی ٹی ایس جو پورے کا پورا پڑا 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 ہے کتنے یونٹ سے شروع ہوا تھا کدھر چلے گئے لوگوں کا خیال ہے تضامی یونٹ چھوٹے ہونے چاہیے آپ فوکس کمپوز بات کر لیں جو ہوا بلاول صاحب نے جو بات کی اس کے بعد رضا ربانی صاحب نے بھی لیکن گوورنر کون ہوتا ہے یہ بات کرنے والا گوورنر ایز نو لیجٹمیسی کہ وہ یہ بات کرے کانسٹویشنل کے نیچے گوورنر کے پاس یہ بات کا تکی نہیں مندہ علی محمد کان کریں کائرہ صاحب کریں میں کروں ہم اسیمڈی کے فلور پر عوام کے نمائن دے ہمارے پاس منڈیٹ ہے گوورنر کہت تو سرمونیل قسم کا ہوتا ہے یہ ہوا یہ ہے کہ یہ شروع کی ہے خالد مقبول صدیقی صاحب نے ایک جلسے میں یہ پوزیشن لی ہے متحدہ کی پرانی پوزیشن تھی لیکن وہ انہوں نے دبائی ہوئی تھی کیونکہ اس بات پر بڑا جھگڑا ہوتا تھا لیکن ریسنٹی ایک جلسے میں متحدہ نے یہ پوزیشن لی ہے کہ سندھ کو تقسیم کریں سندھ میں دو یونٹ بان سکتے ہیں میرا خالدہ انہوں نے انڈورز کی ہے متحدہ کی پوزیشن کے آئیسا ہونا چاہیے لیکن پھر بھی اس پر بیعث کھ کی جا سکتی ہے اس کو ڈسمس نہیں کیا جا سکتی ہے کسی جمہوریت میں کاشیف اس میں گوورنر کی نیت یا گوورنر کی نا تجربہ کاری دونوں شرچی دونوں بھی ہو سکتی ہیں دونوں بھی ہو سکتی ہیں الوی صاحب نے تو آج تک اس طرح کی میرے کاری دونوں سے صدر بنے اگر ہم موقع دو بھی کر دیں گے الوی صاحب پھر بھی کیرفل ہیں یہ گوورنر صاحب جو ہے سر آج کب میں اسیمبلی اور کون سے بائیک ہوتے ہیں جن پر آپ بھی کر دیں گے ہیوی بائیک پر گھومنے باتا جا ہے اس طرح کی بات کر لیتا ہے گانا بھی گا لیتا ہے وہ تو میرا یہ خیال تھا کہ آج تو زیادہ بیعث ہونی چاہی اور میں آنا چاہتا ہوں اس پر جو معاشی ٹیم یہ جو نئی بیعث شروع ہو گئی ہے بیسے آپ کو لگتا نہیں کہ پارلیمان کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ ایک بیعث کیا ہو رہی میں بلاول صاحب کو بار بار سن رہا ہوں آئی ایم ایف کا آدمی گوورنر سٹیٹ بینک لگیا اور اس پر بڑی تنقید ہے آپ پر اس کا کوئی جواب ہے ریشنلی جو آپ کو پارلیمنٹ میں دینا چاہیے تھا پارلیمنٹ فورم ہے نا اصل میں کیا جواب ہے دیں گے جو آپ بالکل دیں گے آئی ایم ایف کا بندہ انتظار کرو منڈے کا دیکھیں کاشیف صاحب مجھے ایک بات بتائیں آئی ایم ایف کا بندہ سے کیا مطلب ہے یہ گاہ ہے ہوس بین پوسٹیڈ ایز اپنا ہمارے سٹیٹ بینک کے پریزیڈنٹ تو اس سے پہلے آئی ایم ایف میں کام کرتے ہیں سر میں سوال ہے نا کیا وہ پاکستانی ہے ہے کیا اور سیز پاکستانی ہونا جرم ہے نہیں نہیں ہے ایک آدمی پاکستانی اوریجن کا باہر جا کے پڑتا ہے اچھی جگہ سے پڑتا ہے اور وہ کسی بڑے ادارے میں کسی کی پوسٹ پہ آ جاتا ہے سوال یہ ہے یہ بات کہنا کہ آئی ایم ایف کا بندہ ہے بیسیکلی دیکھیں سیاست کو قطع نظر ایک سائیڈ پہ رکھیں اگر وہ آ کے یہاں پہ پلیز مجھے بی ایم ای آوٹ فور اگر یہ شخص آ کے جو خان صاحب نے اس پہ ٹرسٹ کیا ہے اور خان صاحب کا ٹرسٹ جو ہے وہ پاکستان کا ٹرسٹ ہے وزیراعظم ہے چاہے آپ اس کو جو بھی آپ کے آپ مانیں نہ مانیں وہ پاکستان کا وزیراعظم ہے وہ اگر کسی پہ ٹرسٹ کرے گا اس کا مطلب ہے پیچھے اس کی ایک بڑی جماعت اور ملک کی ایک ٹرسٹ لیول ہے اگر وہ اس کرسی پہ آکے پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کرتا ہے اس کو الٹا پھر ٹنگنا چاہیے سوال یہ ہے ابھی اس نے قدم نہیں اٹھا ابھی اس نے غلط کام نہیں کیا آپ کسی کی پالیسی پہ کوسچن کر سکتے ہیں اس کی لائلٹی پہ کوسچن کرنا کہ آئی ایم ایف کا بندہ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی ماں سے غداری کرے گا پاکستان اس کا ملک نہیں ہے میں زندگی میں ابھی تک اس سے نہیں ملا مجھے یہ بھی نہیں پتا پاکستان کے کسے سے اس کا تعلق ہے ابھی کوئی آئے گا پھر کبھی ہماری کسی میٹنگ میں کبھی آیا میں اس کو دیکھوں گا ملوں گا ہاتھ میں لاؤں گا مجھے یہ بھی نہیں پتا گو رہا ہے کالا کس طرح کی تصویر دیکھی ہے لیکن یہ بات کہنا ہمیں بھی نہیں پتا لیکن یہ بات کہنا کہ یار وہ آئی ایم ایف کا مندہ ہے کاشفہ بازی صاحب کیا یہاں پہ ہم نے یہ یہ لوگ کہتے تھے کہ جیب میں جو ہے نا غداری کے اور مفاداری کے سیٹیفیکیٹ نہ رکھیں ایک آدمی ہے باہر وہ کام کر رہا ہے یہاں آتا ہے لٹسی وہ کس طرح پرفارم کرتا ہے غلط پرفارم کرتا ہے اس پر سوال کریں نمبر ون نمبر ٹو میں اس بات کے بالکل حق میں ہوں پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے جتنا انہوں نے لیا اس سے زیادہ لیں گے انہوں نے کوئی پارلیمنٹ سے بل نہیں منظور کرایا آئی ایم ایف کے پاس جب گئے ہیں اس بات کو گدرش کر دوں کیونکہ بلاول صاحب کے حوالے سے بات آئی نہیں نہیں یہ سب کر رہے ہیں مجورتی تقیر ہے سوال یہ ہے بھلے آدمی ہوں گے پاکستانی ہیں ان کی فیملی بتا نہیں پاکستانی اوریجن ہے یا ان کے پاس پاکستانی اوریجن ہے میں نے ان کے بچوں کے ساتھ ان کی تصویر ایک بڑی بارے لوئے آج کے پتا ہوں پاکستانی خاتون لگتی ہیں ان کے بچے بھی پاکستانی ہیں مجھے نہیں پتا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں وہ بھلے آدمی ہوں گے ایک بندہ جو پاکستانی اوریجن کا ہے باہر رہتا ہے ڈوال نیشنلیٹی والا ہے اس کی وفاداری پاکستان کے ساتھ کو مشکوک نہیں ہے آپ کی سپریم کورٹ کہتی ہے آپ کا لاغ کہتا ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں نہیں آنا چاہیے اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا الیکٹڈ رپریزنٹیٹیو بنے وہ پاکستان کا وزیر بنے وہ وزیراعظم بنے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی لائلیٹی خدا انخواستہ ہو سکتا ہے ہم تینوں سے وہ جو اوبرسیز پاکستانیز ہیں وہ زیادہ لائل پاکستانیز ہوں لیکن آپ کے قانون میں یہ ہے اور اگر کوئی بندہ ڈوال نیشنلیٹی والا یا فورن نیشنل جو پاکستانی اوریجن کا ہے جو جو بندے ڈیکلیئر ہوئے وہ ڈسکوالیفائی ہوئے ایک ایسے بندے کو ایک ایسے عددے پر لگا رہے ہیں نہیں میں کاشف ایک اور بات کرنے لگا وہ آئی ایم ایف سے آئے ابھی تک ان کا شاید استیفہ نہیں ہوا ہونے والا ہے ہو جائے گا اور اس کے بعد میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ یہ بات کہنے کو تیار ہیں کہ اس کے بعد وہ واپس آئی ایم ایف پہ نہیں جائیں گے آئی ایم ایف سے آئے وہ واپس آئی ایم ایم ایف پہ جانا ہو چھٹی لے کے آگے ہو کہ جب ہی میں آپ کو رضائن کروں گا یہاں سے میرا عوضہ ختم ہوگا وہ واپس آئے جاؤں گا اس کے بعد اپنے اگلے آفیس کے لیے ان کا انٹرسٹ آئی ایم ایف کے ساتھ ہوگا یا پاکستان کے ساتھ ہوگا میں ان کی گھداری کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ایک نیچنل بندے کے آپ میں ایک سوال پوچھتا ہوں بہت سے اوورسیز پاکستانیز کا قائرہ صاحب آپ کو سن رہوں گے ہم پاکستان میں برینڈرین کی بڑی ایک کمپلین کرتے ہیں یہ بات نہیں کرتے کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارا جو پڑھا لکھا اکل مند آدمی ہے وہ اس وقت باہر جا کے نوکری کر رہا ہے کیونکہ باہر پیسے بہت ہے پاکستان نہیں آنا چاہتا ہم کیا کہہ رہے ہیں آج اس بیعث کے بعد اور یہ بڑا آنس سوال ہے میں اس پر نہ ان کے ساتھ ہوں نہ آپ کے ساتھ کیا ان لوگوں کو پاکستان نہیں آنا چاہیے کہ ان کے اوپر الزام لگے گا تم تو امریکی ایجنٹ ہو تم تو آئی ہم ایم ایس کی جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ خود اپنی حصیت میں جب آپ اپوزیشن لیڈر تھے جب آپ ایک جماعت کے سربراہ تھے حکومت میں نہیں تھے آپ یہی اعتراضات ایکزیکٹلی یہ باتیں کرتے رہے کہ یہ جو فورن نیشنل ہے یہ جو آکے بیٹھ جاتے ہیں آئی ایم ایف کے نمائندے ورڈ بینک کے نمائندے بیچ دیتے ہیں پاکستان کو بکاؤ بنا دیتے ہیں یہ باتیں آپ خود کہتے رہے ہیں آج آپ خود کر رہے ہیں اور ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ اگر وہاں سے آیا ہے بھلا ہوگا اچھا ہوگا لیکن یہ تو دیکھو کہ اس بندہ نے واپس وہی جانا ہے سو اس کا انٹرسٹ کلیش کرے گا اب میں نے یہ کہتا پاکستان کی جو فینینشل شاہر چھوٹی سی چھوٹا تھا یہ جو پاکستان کے اندر لوگ ہیں یہاں بڑے بڑے کمال کے لوگ ہیں اور پاکستان کی ہسٹری یہ ہے کہ اس ملک کے جتنے بھی فائنس منسٹر یا فارن منسٹر ٹیکنو گریٹ نہیں آئے پولٹیکل لوگ آئے ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں وہ زیادہ بہتر فیصلے کر کے گئے ہیں یہ ہمیں گمان ہو گیا ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف میں کام کرتا رہا ہے یہ ورڈ بینک میں کام کرتا رہا ہے پاکستان کے اورجن کے بے شمار لوگ پاکستان کے اندر بینکرز ہیں بڑے بڑے اللہ پڑے ہوئے لوگ ہیں اور اس سسملی میں ان کے اپنی جماعت کے اندر بڑے بڑے کمال کے بڑے ہیں کیوں نہیں یہ دو ایم ایم ایف کے آگیاں گیا ہے اگر ہم نے لاز بنائے میں اگر ہم قانون بنائے میں تو وہ قانون جو ہے وہ سب پہ اس کے امیلکیشنز ہیں آپ پر بھی ہے میرے پہ بھی ہے کائرہ صاحب پہ بھی ہے علی پہ بھی ہے آپ کا اعتراض جو ایم ایم ایف کے آدمی ایک اور غلطی بھی ہے نا یہاں پہ یہ تو سارے لگاتے رہے نا جو بندہ یہ کہے شمشاد اختر آئیم ایف سے نہیں آئی تھی میری گزارشوں میں وہ شمشاد اختر گورنر بنی سٹیٹ بینک کی دن وہ منیسٹر بنی کے ایٹرگر گورنمنٹ میں لیکن وہ اس سے پہلے کی بات ہے ہوں گے سوال یہ اشرف بطرہ صاحب آپ نے لگائے آئیم ایف سے ڈریکٹ لائک لائکے لے سر دیکھیں سو آپ مجھے پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ لوگ اپنی حکومتوں میں یہ نہیں لگائیں میں کہتا ہوں کہ ہمارا ایشو صرف یہ ہے تو خان صاحب خود کیا کہتے رہے سر چھوڑے نا آپ تو پولیسی سیٹ کر رہے آج آپ تنقید کر رہے کل آپ نہیں لگا پائیں گے آپ لگا لیں گے میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب آپ یہ کہتے رہے آج آپ کیوں کہیں آپ لگا لیں گے کہنا صاحب آپ لگائیں گے کسی اس بیان بازی کے پاس کوئی نہیں لگا سکتا میرے بس میں ہوا تو میں پاکستان کے پردی کا لوگوں کو آگے لے گا دیکھیں میں سٹیٹ بینک کا چیئرمن تو نہیں لگا سکتا دیکھیں سٹیٹ بینک تو نہیں لگا سکتا دیکھیں ایک بات ہے کاش صاحب یہ بھی بات ابھی جگہ پہ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ شمشاد اختر ورلڈ بینک سے آئی ہیں آئی نف سے نہیں آئی دیکھیں ایک سب سے بڑی گلتی یہ کر رہے ہیں کہ آپ کا ایک پروسس ہے کسی گورنر کو اگر پرائیوٹ سیکٹر کا اپنے بندہ لاکر بٹھانا ہے اس کو یا تو لاؤز ختم کر دے نا پاکستان کے آپ کیوں موقع دے رہے ہیں لوگ عدالتوں میں جائیں چیلنج کریں اور کام رک جائیں آپ ایسے لوگوں کو کیوں لا رہے ہیں جس کا آپ نے پہلے لیگل پروسس ایک آشف ایک اور بات بھی ہے اگریمنٹ اس بات پر آپسیشن کا یہ ہے کہ لوگوں پر نہیں لگنا چاہیے رانی صاحب تین سال کے لیے یہ آفیس ہے اٹانومس بڑی ہے اس کو گورنمنٹ انفلوئنس نہیں کر سکتی آپ نے زور سے اس سے استفالے لیا اس کی کانسیشنٹ اس کی تیرم ہے اس کا تینیور ہے تینیور سے کیوں رہے تینیور آپ ختم کیے سر ویسے میں آپ کے باب دوں اگر پی ٹی ہے کہ گورنمنٹ گھر جائے اچھی بات ہے سن لیجے آپ باتا نہیں قوم سے قبولیت کے گھڑی ہو جائیں سر یہ تکاہ رہے ہیں کیا آپ اگر گورنمنٹ بناتے ہیں یا آپ کا رائٹ نہیں پہلی بات یاد رکھے آپ کی گورنمنٹ ہے آپ کا رائٹ ہونا چاہیے بندہ آپ کی مرضی کا ہونا چاہیے کیونکہ پولیسیوں اس نے آپ کی چلنے میری گزارشت میرے بھائی یہ ہے کہ میں کاشف ابباسیج رانجہ صاحب اور علی محمد ہم چار جماعتیں ہیں میں خود اتراز کرتا ہوں کہ کاشف نے جو کیا غلط کیا رانجہ صاحب نے کیا غلط کیا علی محمد نے کیا غلط کیا اور یہ میں نہیں کروں گا میں تو آئی ایم ایف کی طرف جانا جو ہے اسے بہترے خودکشی کر لوں گا تو آج میں سارا کچھ آئی ایم ایف کا لاکھا پیچھا یہی آئی ایم ایف میں آوالے کر رہا ہوں تو میرا پوچھنے کا تو حق ہے بلکل ہے میں سے بھی کہنا یہی پوچھ رہے ہیں ہم یہی پوچھ رہے ہیں کیا آپ لوگوں کا خیال ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے لوگوں کو آئندہ مستقبل میں اگر کسی کی سی وی پر یہ ہے یہ نہ لگائیں ہم لگائیں نہیں نہیں میرا اتراز ہے نا میرا تو یہ ہے کہ جو اس کا طریقہ کار کانونی طریقہ کار تو پورا کرے نا آپ کانونی طریقہ کار پورا نہیں کرتے اس وقت کانونی پر آجاتے ہیں آپ نے ایک بندے کو آپ نے دوزار تیرہ میں مستقبل میں لگایا نا پہلے ہاں یا نہ میں جواب دیتے لوگوں کو تو ہمیں لگایا وہ سیدھے آئی ایم ایف سے آئی تھے حضرت پہلے اس کا جواب ہم تو پرانے پاکستان والے ہیں یہ تو کہتے رہے کہ ہم یہ نہیں کریں گے یہ بات تو صحیح کائرہ صاحب نے کی میں پوچھ رہا تو آپ یہ رکھتے ہیں آپ آئین کو مانتے ہیں اگر آپ آئین کو مانتے ہیں تو پھر آپ آئین کے مطابق کریں کانون کے مطابق کریں سر دیکھیں ایک دارے کا بندہ آپ لگا رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کا بندہ آپ اس کا اشتیار دیے بغیر لگا ہی نہیں سکتے آپ موقع دے رہے لٹیگیشن شروع ہو جائے جب وہ بچارہ کام کرنے آئے گا نوکری چھوڑ کے آئے گا اس کا کریر وہاں سے بھی گیا یہاں پہ آئے گا اس کی چیلنج ہو جائے گی کام کو کرنے کو جائے گا اور ملک کو بھی نقصان ہوئے گا بلکل پوری کی ہیں اور میں اگر مجھے اجازت دے دیں دیکھیں پلیز ریکویسٹ ہے ایون لیے کہ بیلنس و ٹائم میں کسی کی گفتگو میں چلانگ نہیں مارتا تھوڑا سے ریکویسٹ ہے دیکھیں انٹیلیکچول ڈیبیٹ ہونی چاہیے یہ زندہ معاشروں کی نشانی ہے وہ آپس میں ڈیبیٹ کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں اور گفتگو سے آگے بڑھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ بالکل آپ ڈیبیٹ کریں جس طرح ابھی کاریس آپ فرما رہے تھے کہ وہ ڈیول نیشنل ہے ڈیول نیشنل نہیں آنا چاہیے ایک رائے ہے آپ کے پارلیمان میں نہیں آسکتا یہ میں کہا ان کی بات میں کروں ان کی رائے ہے نا کہ جس طرح میں حالی سپریم کورٹ اگر میں گلتی پہ نہیں ہوں سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کیا ہوا ہے کہ اس پر قانون بنائیں سر میں ارس کروں یہ قانون سروس پہ بھی ہونا چاہیے سروس پہ بھی ہونا چاہیے بھائی میں اپنی بات کروں میری درخواستی ہے جس طرح ابھی کاریس آپ فرما رہے ہیں کہ ڈول نیشنل عدد نہیں آسکتا تو ان کی رائے ہے کہ ادھر بھی نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہے ایک رائے ہے یہ بھی ایک قانونی نکتہ اٹھا رہے ہیں اس پہ بلکل بحث ہونی چاہیے لیکن لیکن میرا یہ نکتہ نہیں ہے میں بات کروں آپ نے بات کی نا میں نے ایک ریفرنس اور دیا ڈول نیشنل قومی اسمبلی میں یا پارلیمان کا نہیں آسکتا تو اس پہ بھی ڈول نیشنل کی بات ہے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کسی کے بارے میں یہ گفتگو کرنا میں فرض کریں کاشف عباسی پاکستان کا ایک زبردست مائنڈ ہے باہر جا کے کام کر رہے ہیں پاکستان میں اس کو موقع نہیں مہتے ہیں باہر اس نے فلرش کیا ہے ملغہ وزیراعظم اس کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کاشف عباسی آؤ پاکستان کو تمہاری ضرورت ہے تم آجاؤ یہ ہم اس صورتحال میں سوچ رہے ہیں کہ کاشف عباسی بے وطن آدمی ہے وہ آ رہا ہے اس کے بارے میں کوئی آتے ہوئے یہ بات یہ سن لے کاشف عباسی جو بہت بریلنٹ مائنڈ ہے کہ بھئی یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈول نیشنل اس کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا وہ اس پہ سوچے گا لیکن اس کو کاشف عباسی کا کوئی یہ کہے کہ کاشف عباسی جو ادھر آ رہا ہے وزیراعظم کے کہنے پہ کاشف عباسی بیسکلی آئی ایم ایف یا کسی ادارے کا بندہ ہے اس کا مطلب ہے کاشف عباسی کہ پاکستان سے وفاداری نہیں ہے میرا نکتہ یہ ہے کہ ڈیبیٹ کریں لیکن اس طرح کی باتیں جب تک آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو اور ایک اور چیز بھی جس طرح ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کی بھی بات ہوئی تھی ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب جہاں وہ باہر سے آئے ہیں ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کے زمانے میں ان کے وزیر رہے سینٹر بھی رہے میرے خیال سینٹر بھی رہے تھے ٹھیک ہے اب میرا پوائنٹ یہ ہے ایک اچھا مائنڈ ہے جیسا چودی اعتزاز ہیں اچھے وکیل ہیں میرا اگر کوئی کیس ہو میں فونٹ کر سکتا ہوں میں چودی اعتزاز کو وکیل کیوں نہ کروں میرا رائٹ ہے نا کیا ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب جہاں ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ایکٹیو میمبر ہیں میں نے ایک بات کی تھی لائٹر نوٹ آپ ویسے بزاق خیرہ چلا کیا حفیظ شیخ صاحب کا پیپلز پارٹی سے نکا ہے کہ کوئی اس کو کوئی اور نہیں رکھ سکتا ہم نے اس کی قابلیت ہے اس کی بنیاد پر اس کو لے کے ادھر آئے ہیں وہ پرفارم کرے گا رہے گا پرفارم نہیں کرے گا اصرد عمر صاحب جا سکتے ہیں لیکن آپ کو بھی بہت دارے خلا لے کے چلے گئے آپ کی طرف یہ بھی چلے گئے ایک بریک کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب ٹیکنو کرتے ہیں میں اس پر بات کروں کائرہ صاحب سوال بھی یہی ہے کہ جب آپ نے ٹیکنو کرتے ہیں آپ نے تو ٹیکنو کرتے ہیں اس تو یہ دیکھے گا کہ کاغذ یہ کہتا ہے کہ اس تین پٹرول نویر پہ ہونا چاہیے یا سوار پہ ہونا اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ عوام کی چیخیں کتنی نکلنی ہیں اس کے بعد اور عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں آپ نے بسنے کی بھی کرتی چیخیں نکل گئی ہیں یہ بھی تو پوچھیں آج بیویل صاحب سے غزر میں گبور کی وجہ سے عرب کے قرضے میں عمران خان نہیں دکھر ایک بریک کے بعد لیکن کیا آپ کو ووٹ ڈالنے والا یہ بھگتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کو خلاف آپ کو ووٹ ڈالا تو اس نے سارا بھگت تیس ہزاروں کا قرضہ تو ہم چھوڑ کے گئے یہ دونوں جماعتیں اور چار ساڑے چار ہزار کائنوں نے چار بینے میں لے لیا ٹیک کرتے ہوئے تکلیف ہوگی بریک کے بعد واپس آت ویلکم بیک ناظرین بریف ترین جواب بہت چھوٹا وقت فشلہ سیگون لمبو اس مہنگائی کا کیا کریں کاشف کیا یہ مہنگائی ضروری ہے یا زیادتی ہے دیکھیں کاشف مہنگائی حالات کا تقاضہ بھی ہے گورنمنٹ کے غلط پالیسیز بھی ہیں اس کے اوپر بھی ہمارا اعتاوز ہے حالات بھی ایسے ہیں لیکن ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے اس ملک کے عام آدنی کے پاس جس کے پاس آج کھانے کو نہیں ہے اس مہنگائی کے وجہ سے اس کے دو روٹیوں کے وجہ ڈیرڈ روٹی مل رہی ہے اس کے بچوں کو کھانا نہیں مل رہا اس کا سوچنا ہوگا آپ اگر فیکٹرز آپ کی اکانومی کو خراب کر رہے ہیں تو ہمارے دور میں بھی خراب ہوئے تھے ہم نے امیجیئٹلی تنخائم پڑھا کے بیندر انکم سپورٹ پروگرام مختلف اضرائے سے لوگوں کو کچھ نہ کچھ خوپ دی تھی ہم نے زمیندار کو کچھ دیا تھا تو کچھ لوگوں کو آپ کو خوپ دینا پڑے گی یہ نہیں ہوگا کہ آپ سارا بٹن ڈمڈ کر دیں یہ آپ نے جواب دیں بلکل اس پہ ان کو یہ کرنا چاہیے ان کو دل بڑا کرنا چاہیے اور عمران خان صاحب کو اپوزیشن کو دیکھیں ہم ان پہ تنقید کریں گے ان کی پالیسیز پہ کریں گے جہاں پہ یہ ٹیکس لگائیں گے جہاں پہ یہ کچھ سبسیڈیز ختم کریں گے اور عوام پہ وزن ڈالے کریں گے لیکن جو چیزیں جائز ہیں اور اس کے علاوہ گزارہ نہیں ہے اس پہ اعتماد ملیں سب کو آج آپ نے بڑے عرصے بعد چارٹر اف اکانومی کی بات کری دی ہے میرا ہی ماننا ہے کہ کیا گورنمنٹ سو ڈیڑھ سو دو سو عرب ابزورب نہیں کر سکتی کہ لوگ مشکل میں کم رہیں اور یہ سٹیٹ اٹھا لیں جہاں چھانوے رب ڈالر کا کرزہ وہاں چھانوے رب ڈالر کا ہو جائے کشتر آپ نے پوچھا میری رائی یہ ہے اللہ کہتا ہے کہ مسئلہ ہو آپ کے بیچ میں آپ بیٹھ کے اس پہ مشفرہ کریں اللہ کا احسان ہے اس ملک میں پارلیمان موجود ہے ٹھیک ہے لڑائی جگڑا ہوتا ہے ویف آورڈ کیا ہے ویف آورڈ یہ ہے کہ سر جوڑ کے اس پہ بیٹھیں اور اس پہ اسی پارلیمان اب ڈیبیٹ کریں کائے صاحب ایک جملہ یہ ہے ایک جملہ ہے ایک ہی جملہ ہے ساری جماعتیں اس پاتھ کہ اوپر آپ کو دعوت دے چکی ہے آپ کا لیڈر وزیراعظم اس پاتھ پیگری نہیں کرتا اس کو کون راہ